ناظرین لالچ ہو حرس ہو یا حوص خواہش اگر اندھی ہو جائے تو بے لگام جہالت سے صفاقیت کی داستانیں رقم ہوتی ہیں پروگرام انجام کے ساتھ میں ہوں نومان مقصود اور آج کے پروگرام میں ایسی ہی صفاقیت کی دو داستانیں آپ کو دکھائیں گے جنہیں دیکھ کر روح کام جاتی ہے اسن آباد میں تھانہ قرال کی حدود میں لڑکی کو قتل کر دیا گیا تھانہ لوی بیر کے علاقے میں موبائل شاپ کے مالک کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا ایم اے کی ہونہار طالبہ کو اسی کے گھر میں گولیاں مار دی گئیں مختولہ سمیہ کی کسی سے کوئی دشمنی تھی یا وہ انجانے میں کسی کی گولی کا نشانہ بنی ابھی بہت کچھ دیکھنا باغی تھا جس پر پولیس نے تفتیش کرنا تھی جوانسہ لڑکی نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی اس کا خصور کیا تھا کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا کیوں کر بے گناہ لڑکی کو گولیوں کا نشانہ بنا دیا گیا یہ سب کچھ پولیس نے دیکھنا تھا لڑکی کے قتل کی اطلاع اس کے چچا نے مخامی پولیس کو دی یہ جو مختولہ ہے جس کا نام سمیہ عاشق ہے اس کے جو چچا ہے اس نے پولیس کو کمپلینڈ کی ہے کہ اس کا جو کزن ہے محمد شہزاد اس نے اس کو فائد مارا ہے وہ زخمی حالت میں ہسپٹل گئی ہے وہ دستے میں اس نے دم توڑ دیا اس کی ڈیتھ واقع ہو گئی ہے پولیس نے ریپورٹ درج کر کے معاملے کی تفتیش شروع کر دی ملزم کی نشاندہی تو ہو گئی لیکن وہ بارداد کے بعد موقع سے ہی نہیں شہر سے بھی فرار ہو چکا تھا کیا وہ پولیس کے حد تھی چڑھ سکے گا کیا سمیہ کا قاتل قانون کی گرفت میں آ سکے گا یہی اس کیس کا سب سے بڑا سوال تھا اور پھر قاتل کا یوں مفرور ہو جانا مقامی پولیس کے لیے بھی کسی بڑے چیلنج سے کم نہیں تھا حسانباد پولیس نے بھی یہ چیلنج قبول کیا اور تلاش شروع کر دی سمیہ کے قاتل کی پولیس دیانت داری سے کوشش کرے اور ملزم ہتھے نہ چڑے ایسے بھلا کہاں ممکن تھا سمیہ کے قتل کے کیس میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا اور خود کو چالاک خوشیار سمجھنے والے ملزم کو پتا چل گیا کہ وہ قانون کی نظروں سے زیادہ دیر اوجھل نہیں رہ پائے گا کیونکہ قانون کے ہاتھ واقعی بہت لمبے ہوتے ہیں جو کہیں بھی کبھی بھی کسی بھی ملزم تک پہنچ سکتے ہیں اور قانون کو اندھا سمجھنے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ یہی قانون جب حرکت میں آتا ہے تو بڑے سے بڑا مجرم بھی اس کے گریفت سے بچ نہیں پاتا رسانباد کی مارل پولیس نے سمیہ کے قاتل کو پکڑنے کے لیے کیا کیا حرب استعمال کیے کیا ملزم کا آلہ قتل بھی برامت کر لیا گیا ملزم کہاں روپوش تھا اور پولیس کے حد تھے کیسے چڑھا یہ جاننا بھی ضروری ہے پولیس نے مادی ایس پی صاحب اور میری ڈریکشن پہ فیل فورد ایکشن کی ہے اور جو ملزم ہے اس کو گریفتار کی ہے ملزم قانون کے ہتے چڑھا تو تفتیش کے دوران ساری گتھیاں سلشتی ہی چلی گئیں معصوم سمیہ کے بہیمانہ قتل کا معاملہ اندھی خواہش کو زد بنانے کی صفاکانہ جہالت نکلا کیس میں اسنا آباد پولیس کو بہت سے ابتدائی شواہد ملے معلومات ملی بیانات اکٹھے کیے گئے اور مختلف زاویوں سے تفتیش کی گئی جس میں بہت سے انکشافات سامنے آئے کیا چوکہ دینے والے انکشافات نے پولیس کو تفتیش کا رخ موڑنے پر زور دیا پولیس کے مطابق ابتدائی تفتیش کے دوران سامنے آیا کہ ملزم مقتولہ کا نہ صرف قریبی رشتدار ہی نہیں بلکہ اس کا ہمسایہ بھی تھا اصل جو وجہ سامنے یہ آئی ہے کہ یہ جو مقتولہ تھی لڑکی اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا وہ ایک پڑی لڑکی تھی لڑکی اور ماسٹر کر دی تھی یہ ایک عوادہ اور تقریباً اس کی کوئی تعلیم بھی نہیں تھی اور کوئی کام وغیرہ بھی نہیں تھا تو اس کے والا نے رشتہ مانگا اور انہوں نے رشتے سے انکار کیا رشتے کے تنازے پہ لڑکے کو جب رشتہ نہیں دیا جا رہا تھا تو سمیہ عاشق نامی جو اس کی کزن تھی اس کو اسی کے کزن نے اس کے گھر میں انٹر ہو کے شہزاد اس کا نام شہزاد ولد عبدالکیوم ہے اس کو گھر میں انٹر ہو کے اس نے قتل کر دیا اور بدردی سے قتل کر دیا گھر میں انٹر ہو کے اور اس کے بعد فرار ہو گیا نہ سمیہ راضی تھی نہ اس کے والدین لیکن ملزم پھر بھی بزد تھا کہ وہ اسے پسند کرتا تھا ضروری نہیں کہ انسان جو چاہے وہ پورا ہو کبھی کبھی انسان کی خواہشات ادھوری رہ جاتی ہیں لیکن خواہش کی تکمیل کی خاطر کسی کی جان لے لینا صرف پاگلپن ہی ہو سکتا ہے ملزم کی خواہش پوری نہ ہوئی اور جان ایک بے غصور لڑکی کی گئی نام نہاد محبت کے نام پر صفاکانہ خودغرضی نہیں تو اور کیا ہے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا محبت کرنے والے کسی کی جان لے سکتے ہیں رشتہ اور افیر تو بہرحال ایسا کوئی انویسٹیگیشن کے اندر نہیں آیا اس کے ساتھ وہ ویلنگ تھا کہ میرے رشتہ ساتھ رشتہ ہو بہت پیرنٹس کا اور فیملی کا ڈیسین ہے انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر کے اور کئی اور کرنا چاہ رہے تھے جس کے اوپر یہ آج کال ہمارے مزاج میں گرمی بڑھ گئی ہوئی تو اس کے گھر میں گیا ہے اور اس کو قتل کیا ہے رشتہ نہ ملنے پر اتنا بڑا ظلم خود غرضی کی دلدل میں دھنسنے والے بھول جاتے ہیں کہ اپنی ناجائز خواہشات کی تکمیل کے لیے انتہائی قدم انہیں جنم کی ایسی دلدل میں دھکیل دیتا ہے جہاں سے واپسی ناممکن ہو جاتی ہے سمیہ قتل کیس میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا ظلم کرنے والے اس قاتل نے یہ سوچنا بھی مناسب نہیں سمجھا کہ اس کا یہ فیل نہ صرف ایک کبیرہ گناہ ہے بلکہ اس سے دو خاندانوں کی زندگیاں بھی تباہ ہو جائیں گی خواہش کو زد بننے سے روکنا تربیت کا حصہ ہوتا ہے لیکن جہاں گھروں میں بچپن سے ہی اس کا خیال نہ رکھا جائے تو پھر جہالت ہی جوان ہوتی ہے صفاقیت ہی پروان چڑھتی ہے اور ایسا ہونا دوسروں کے لیے نہیں خود اپنے اور اپنوں کے لیے بھی تباہ کن بن جاتا ہے جو معاشرے کے لیے کسی بڑے توفان سے کم نہیں جس میں کسی بے گناہ کی جان چلی جائے اور پھر سزا پانے کے بعد اس کے گھر والوں کو صرف پچتاوا ہی ساری عمر ڈالاتا رہے سمجھنا ہوگا کہ بندوق سے نکلنے والی گولی سے پہلے اس تربیت کو ضروری بنایا جائے جو اس گولی سے نکلنے اور اس سے جڑے معاملات کا باعث ہے پرگرام انجام کی دوسری کہانی بھی اسی بڑے سماجی مسئلے کا ہی تسلسل ہے ناظرین جرم صفاق ہوتا ہے اور بچے اگر بگڑ جائیں تو انہیں مجرم بنتے دیر نہیں لگتی آج کے پرگرام کی دوسری کہانی میں بھی یہی تلخ حقیقت جھلگتی ہے ماں باپ کے ایک لوتے جوان بیٹے چار سال کی بچی کے باپ کو اسی کی دکان میں گھز کر دو کمسند لڑکوں نے قتل کر دیا قتل کی وجہ کیا تھی کوئی دشمنی تھی یا معاملہ کچھ اور تھا اطلاع تو ہمیں یہی ملی تھی کہ دو لڑکے آئے ہیں متسیکل پہ اور انہوں نے دکاندار کو لٹنی کوشش کی ہے اور دکاندار نے مضامت کی ہے اور اس کو فائر مارے ہیں انہوں نے اور باگ گیا ون فیس کال چلی کہ دورانے واردات ایک تاجر کو فائر لگے ہیں لیکن جب ہماری ٹیم موقع پہ گئی ہم نے شباہد اکھٹے کیے تو ہمارا یہی اس کے بارے میں اپینین تھا کہ ایک واردات ہے شہر میں ایک بڑا ظلم ہوا تھا ایک بے گناہ انسان کا قتل اور ایک گھر کا کفیل چلا گیا تھا بعد پولیس تک پہنچی تو تفتیش شروع کر دی گئی واردات کے بعد مقامی لوگوں پر خوف و دہشت تاری تھی رندہارے دو نامعلوم ملزمان نے دکاندار کو موت کی نیند سلا دیا تھا پولیس نے بھی واقعے کی ہر پہلو سے تفتیش کرنے کی ٹھان لی کہیں اس کے پیچھے کوئی دشمنی تو نہیں تھی یا پھر مارنے والے صرف واردات کی نیت سے ہی دکان میں داخل ہوئے تھے بہت کچھ تھا جس پر روشنی ڈالنے کی ضرورت تھی جو پولیسنگ ہوتی ہے ہماری جو پولیسنگ کرتی ہوتی جا کے سب سے پہلے آپ کرائیم چین کو سیکیور کرتے ہیں اس کے بعد پھر آپ جو ویٹنسز ہوتے ہیں ان کو کرتے ہیں انٹرو کرتے ہیں پھر آپ ایڈنٹیفائی کرتے ہیں اگر کوئی اکیوز ڈان اور دیگر جو ایبیڈنس اکٹھی کرتے ہیں جس میں سی سی ٹی فوٹیج ہو جاتی ہے اور بیشمار چیزیں آ جاتی ہیں تو سارے کام ہم نے کیے پھر وہ دو منٹ پہلے جو لڑکے آئے دکان پہ اور دونوں دکاندار جو تھے جو مقتور تھا منصور خالد اور اس کا جو سیز مین تھا دونوں کھانا کھار تھے تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے پیچاس زار پی جو وہ ایزی لولڈ لینا ہے کیش کرنا ہے تو انہوں نے کہا جی آپ بات میں ہم کھانا کھا رہے ہیں ہم کر دیں گے دکاندار کے انکار کے باوجود ملزمان اپنے پلان کے مطابق چل رہے تھے انہیں معلوم تھا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے دکان میں داخل ہوتے وقت انہوں نے یہ بات معلوم کر لی تھی کہ دکان میں پچاس ہزار کے قریب کیش موجود ہے تو کیا وہ کیش نکالنے میں کامیاب ہو پاتے ہیں یا پھر کسی تلقلامی کے باعث معاملہ کسی دوسری جانب چلا جاتا ہے ایک لڑکا پہ اندر آیا بخاری ٹھیک ہے جیس کے نام بعد میں معلوم ہو پھر وہ باہر چلا گیا اور دوسری پاس نے بلایا پھر اندر آکے انہوں نے گن نکال ابھی وہ کھانا کھا ہی رہے تھے کہ آکے انہوں کو اینڈ اپ کر لیا تو اس بات پہ مجھے مقتول تھا اس نے کوشش کی ان سے پہلے پہلے تو ان کی آپس میں کترخلامی ہوئی پھر اس نے اٹھا کر اس کو کرسی ماری تو اس نے پھر ڈرتے ہوئے اور اس کو پھر فائر کیا ایک کیا پھر دوسرا کیا پھر تیسرہ کیا جس میں اس کو ایک فائر سار پر لگ گیا اور وہ گر گیا وہاں پہ جبکہ دوسرا لڑکا جو تھا اس نے کچھ پیسے وہاں سے نکال لے جو اس کا تھا اس کیش کاؤنٹر تھا وہاں سے اور پھر دونوں وہاں سے باگ گیا ایک پہ کناہ کی جان چلی گئی دکان پر بیٹھے کھانا کھاتے مقتول کو کیا معلوم تھا کہ وہ دنیا میں چند لمحوں کا ہی مہمان ہے اور اس کی دکان پر ڈکیتی کی نیت سے آنے والے نوجوان لڑکے دراصل اس کی موت بن کر داخل ہوئے ہیں پولیس کے لیے یہ جاننا بہت مشکل تھا کیونکہ نوجوانوں کا کوئی کرمنل ریکارڈ موجود نہیں تھا اس پر بڑی مشکل یہ تھی کہ واردات کے وقت ان کے چہرے بھی دھکے ہوئے تھے کام کرنا ہم نے شروع کیا اور سب سے پہلے دیکھیں جب بھی کوئی اس طرح کی واردات ہوتی ہے تو ہمارے دو کام ہوتے ہیں ہم لوگ سسپیکٹس کو شاٹ لسٹ کرتے ہیں جب سسپیکٹس شاٹ لسٹ ہو جاتے ہیں تو سیکنڈ کام ہوتا ہے ہمارا اس کو اریسٹ کرنا تو پہلا کام ہمارے لیے نسبتاً مشکل تھا وہ ینگ تھے کوئی ایسا چون کا کرمنل ریکارڈ ہمارے سامنے نہیں تھا کوئی ہارڈن کرمنل نہیں تھے اور چیرے بھی انہوں نے دھاپے ہوئے تھے تو ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا ان کو پریس کرنا ملزمان واردات سے پہلے دکان میں بڑی رقم کی موجودگی کی تسلی کر چکے تھے ان کے طریقہ واردات پر پولیس کو شک گزرا قانون کے محافظوں نے تفتیش کا دائرہ وسی کر دیا اور کڑیوں سے کڑیاں ملائی جانے لگیں لیکن ملزمان چاہے کہیں بھی چھپ جائیں وہ قانون کی نظر سے بچ نہیں سکتے پولیس نے بھی ہر طرح سے تفتیش کرتے ہوئے مختلف پہلوں اور زاویوں کو مدنظر رکھا رتیجہ کیا نکلا آئیے جانتے ہیں ہمارے علاقے میں ادھر ہی پاکستان ٹوم نے آٹھ تن پہلے انہی لوگوں نے بردات کی تھی اسی طرح کی دکان ہے بیسمنٹ میں تھی اور یہی لوگ تھے ہم نے پہچان دے کہ یہ بہت لوگ ہیں جنہوں نے آٹھ تن پہلے بردات کی ہے اور ان کے فنگر پرنٹس ہمارے پاس تھے وہ اچھے فنگر پرنٹس آئے تھا اور ہمیں امید تھی کہ یہ فنگر پرنٹس میچ کر جائیں گے جو فنگر پرنٹس وہاں پہ آئے ہیں اور ٹریس ہو جائیں گے ناظر کی مدد سے لیکن جب وہ ہم نے بجوائے تو پھر وہاں سے نو میچ آیا کوئی میچ نہیں ملا پھر دوبارہ ہم نے بجوائے کتنے اچھے فنگر پرنٹس ہیں لیکن دوبارہ پر نہیں آیا پھر ہم نے سانسا تھا باقی جو کام کرتے ہیں جتنی بھی آس پاس دکانیں تھی ان ساب کے ہم نے انکلوڈنگ سیو سیٹی ان کی ہم نے فوٹو جز لیں سی سی ٹی وی کی اور پھر ہم نمبر تک پہنچ گے جو مشاکل انستمال کی تھی اس کا نمبر لیکن وہ فیک تھا لیکن اس کی شناخت تھی پھر اس تک پہنچ گے کرتے 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 پھر ہمیں ایک بندے تک پہنچے جس نے کچھ عرصہ پہلے ایک واردات یہاں پہ ہوئی تھی ہماری آئی وی کے اوپر اور اس میں جب فون چینہ گیا تھا وہ اس نے اسمال کیا تھا اس تک جب پہنچ گئے ہم تو پھر آگے ہمارے لئے ان تک پہنچنا مشکل نہیں تھا اس آباد پولیس کی ہر زاویے پر تفتیش جہاں ملزم کو ڈھونڈنے میں مدد دیتی ہے وہیں سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ان تک پہنچنے میں بڑی معاونت ثابت ہوتی ہے اور بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی مجرم ایسا سراغ اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے جس کا شاید اسے خود بھی اندازہ نہیں ہوتا میں تو کریڈٹ دوں گا ایسے چوہ لوئی بیر سلمان شاہ کو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہمارا پہلا کام تھا سسپیکٹ کی شورٹ لسٹنگ وہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے سیونٹی پرسنٹ کام ہوتا ہی وہ ہے تھرٹی پرسنٹ کام بکایا ہوتا ہے ملزمان کی گرفتاری کا ہم نے سب سے پہلے کچھ سسپیکٹ کے اوپر کام کرنا شروع کیا جن کی کچھ مماثلت تھیں ان لڑکوں کے ساتھ ان کی فوٹیج کلیک کی یہ ینگ لڑکے تھے ہم لوگ جیل میں گئے پھر ہمارے ایسے چوکو شک ہوا دو لڑکوں پہ جن کے قد جن کے حلیہ ان لڑکوں سے ملتے تھے ہم نے ان کو شاملے تفتیش کیا تو یہ واردات کا انکشاف کیا کہ انہوں نے تو نہیں کی لیکن انہوں نے انکشاف کیا کہ شاید یہ کوئی اور لڑکے ہیں جو یہ کر سکتے ہیں ہمارے پاس انیشنل انفومیشن آگئی اس انفومیشن کو مچور کیا اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ان لڑکوں کی فیس بک آئی ڈیز ہمارے سامنے آگئیں جب فیس بک آئی ڈیز آگئیں ہمارے سامنے تو ہمارا شک یقین میں بدل گیا کہ یہ وہی لڑکے ہیں جنہوں نے یہ واردات کی دونوں گرفتان ملزمان میٹرک کے طالب علم نکلے جن کے ابھی تک قومی شناختی کارڈ بھی نہیں بنے تھے لیکن وہ اپنی سرگرمیوں میں ٹان بن چکے تھے آوارہ گردی اور اسلحہ رکھنا ان کا مشغلہ بن چکا تھا جو بنیادی خامی ہے وہ تو ان کی ترقیت میں ہے کہ ان کو جو توجہ چاہیئے تھے وہ نہیں دی گئی اور یہ دونوں کلاس پہلوں ہیں پھر وہاں پہ ان کو جو سائٹی ملی پھر وہ ان کو لے گئی چھوٹے مڑے جرم پھر ڈرکس پھر ڈرکس کے بعد ان کو پیسے چاہیئے تھے اور اس کے لیے پھر ان نے موبائل سنائچنگ شروع کر دیا فون اس سے کام نہیں چلا پھر ان کا جب دکانوں میں کرتے ہیں ڈرکیتی کرتے ہیں اور یہ ان کی دوسری بار دعات ہی ہمارے علاقے میں پھر ان نے جرم کر دیا ایک بندہ مار دیا جو مام باپ کا اکلوتہ بیٹا تھا جس کی صرف چار سال کے بچی ہے جرم کبھی چھپتا نہیں اور جرائم کرنے والا چاہے کتنا ہی ہوشیار اور چالاک ہو وہ خانون سے بچ نہیں سکتا لیکن یہ ملزم شاید بہت ہی کچھے تھے یا پھر بہت ہی ہوشیار پولیس کو چکرانے میں بھی انہوں نے کوئی قصر نہ چھوڑی تھی گن ان کے پاس کیسے آئی اس پسطول کا استعمال کب کب کرتے تھے اور ان کے مشاغل کیا تھے آئیے جانتے ہیں انہی ملزمان کی زبانی محمد علی نام ہے میری سکسٹین پلس ایج ہے اور میں میٹرک کلاس میں پڑھتا ہوں یہ ادھر آئی جی پی کے پاس جو مارا یہ فون والا ایشو تھا اس میں ماری ایک اف آئی آر ہوئی تھی یہی فون کا ایشو تھا سر اس پہ ہم پھر وہ دوست کی اس کے سال لڑائی تھی پیمنٹ کی وجہ سے تو ہم مارے پاس گن بھی تھی بسانت پہ ہم نے مگوائی تھی تو وہ گن ہم لے کے کہ اس پہ ہماری لڑائی ہوئی ہے ہم نے اسے فون بھی لے لیے تھا ہم نے کہا آپ کو پیمنٹ نہیں دے رہے پھر انہیں ہم پہ ایف آئی آر کرواتے ہم گن کٹھے لے کے جاتے تھے گاڑی بغیرہ ہمیں گھومتے پھرتے تھے مطلب ہم ویڈیوز بغیرہ گن پہ بناتے تھے فائرنگ بغیرہ کر کے جیسے بسانت کا ہوگی اس طرح کوئی ایونٹ ہوتا اس پہ شوق تھا ہمیں گنز باقی فرنڈز کے ساتھ گھومتے پھرتے تھے ملزم علی کا ساتھ ہی عزیز تو شریک جرم ٹھہرانے پر نالا نظر آتا تھا عزیز کی علی سے کیسے دوستی ہوئی اور اس کے پاس پستال کیسے آیا کیا وہ بارداد والے دن علی کے ساتھ تھا ملزم کا اپنی صفائی میں کچھ یوں کہنا ہے کیا نام بڑھا تھا عزیز میں نائنٹ میں پڑھتا ہوں میری سولہ سال یہ سکول سے فرنڈ بنے تقریباً ایک سال ہوئے ماری فرنڈشپ ہوئے ٹھیک اپس میں ملے دوست شوز بنے پھر آگے پیچھے گھومنے پھر نے جاتے تھے ساتھ اور یہ کام پھر کب سے شروع کیا کون سک کام سر جی یہ اٹکیتیوں کے کام پھر کب سے شروع کیا میں تو نہیں کرتا ہوں سر جی میں شک کے بنا پر اٹھا ہے اچھا تو یہ اسلا بکرے کام سے نکلا کمار پاس ہے اسلا میں گھر میں پڑا ہوا تھا میرے پاس پسٹل تھی شوک کی وہ سر کو برامت کرائی ہے جیسے ان یوکی مبائل کے پر واردات ہوئی تھی کیا ہوا تھا اس بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے میں اپنے گاؤں تھا بونیر یہ پھر بعد میں جب ادھر آیا ہے ان کے پاس جب میں آیا ہوں پھر مجھے پتہ لگیا میں تو سر جی سٹڈی کرتا ہوں میں نے اس طرح کو کوئی غلط کام نہیں کیا ٹھیک ہے باقی ان سے آپ پوچھ لیں اسلا تو سر جی میرے پاس جو اپنا پڑا سیفٹی کے لئے میں نے رکھا ہوا تھا گھر میں وہی ایک پسٹل تھی میرے پاس جو میں نے سر کو واپس دے دیا ملزم عزیز جھوٹ بول رہا تھا یا وہ اپنے آپ کو بچانے کی ناکام کوشش میں وقت ضائع کر رہا تھا اس کے اور ملزم علی کے بیانات میں تضاد تھا کون سچ بول رہا تھا اور کون چکمہ دے رہا تھا فیصلہ کرنا تو بہرحال قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کام ہے مگر شواہد جو دکھا رہے ہیں ان میں بظاہر یہی دونوں ملزمان ملوث نظر آ رہے ہیں گھاڑی ہم لے لیتے تھے اس کے بعد گن وغیرہ ویڈیوز وغیرہ بناتے تھے ٹک ٹاک کے لئے ادھر ادھر سٹیٹس وغیرہ کی اپلوڈنگ کے لئے یہ سر رینٹ کی گھاڑی بھی ہوتی تھی اپنی ہوتی تھی سوشل میڈیا کے استعمال کا شاک اگر مصبت ہو تو اس کے بہت سے فائدے ہیں جو معاشرے میں اپنی پہچان بنانے کے ساتھ ساتھ زندگی میں مصبت تبدیلیوں کا بہت بڑا ذریعہ ہے مگر اس پلیٹفارم کا اگر غلط استعمال کیا جائے تو یہ بدنامی کے ساتھ ساتھ اپنے پیاروں کو بھی دور کر دیتا ہے دیکھیں بالکل سوشل میڈیا یا کوئی بھی پلیٹفارم ہو اس کا اچھا استعمال بھی ہے اس کا برا استعمال بھی ہے بالکل جرائم پیشہ افراد بھی اس کو استعمال کرتے ہیں ایڈوکیٹڈ لوگ بھی اس کو استعمال کرتے ہیں ہمیں بہرحال سوشل میڈیا کے ان کے استعمال سے مدد ملی ہے اس کیس کو ٹریس کرنے میں کیونکہ ان کے ہلیے وہاں سے کلیر ہوئے ان کے نام وہاں سے کلیر ہوئے ان کے رشتہ داروں کا ہمیں وہاں سے کلیر ہوا ان کے دوست احباب کو ہم نے وہاں سے ٹریس کیا ان کی مومنٹ کو ہم نے ٹریک کیا کہ یہ اب ادھر ہیں اب ادھر ہیں اور ہم ان کو فالو کر رہے تھے مسلسل اور فائنلی ہم ان کو پھر گرفتار کرنے میں کامیاب ہوئے ناظرین یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ قانون شکن چاہے آدھی مجرم ہو یا نوارد آسانی سے کبھی اپنا جرم تسلیم نہیں کرتا بظاہر معصوم نظر آنے والے ملزمان جہاں بہت کچھ مان چکے وہی اصل وعدات سے تاحال انکاری بھی ہیں ان کی معصومیت کہیں یا مکاری ان دونوں کے بیانات سے تو لگتا ہے کہ وہ کسی جرم میں ملوبس نہیں ہے لیکن ان دونوں ملزمان کے بیانات اور طور طریقے انہیں پولیس کی نظر میں مزید مشقوق بنا رہے ہیں کیا واقعی ملزم علی کی بات پر یقین کیا جا سکتا ہے یا پھر ثبوت اسے دکھانے پر ہی وہ اصل معاجرہ بیان کرے گا تو ہمیں تو اس کے بارے میں فول نالج نہیں ہے پولیس نے کس کیس میں پکڑا تھا سر اسی کیس میں پکڑا تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں صرف کیونکہ ہمارا بارے میں کلیرٹی نہیں ہے ڈاؤٹ پہ ہیں سر تو ابھی کلیرٹی دیکھیں آگے کورٹ میں جا کے کیا ہوتا ہے کیونکہ ہم نے تو جو پروفز تھے وہ دھی ہیں اپنے تو کچھ ان کے پاس بھی ایویڈنس تھے جن کی بیس پہ ان نے ہمیں جو ہے ریسٹ کیے سر یہ مجھے کم کتنا آئیڈیا نہیں کیونکہ ان کے پاس ہم اس ایریے میں آتے جاتے رہتے تھے کیونکہ ادھر میرے تایابو کا گھر تھا تو میں آتا جاتا رہا ہوں ہتھر کافی بار تو مجھے پتا ہے تو اب اور آئیڈیا نہیں ہے ان کے پاس کیا ایویڈنس تھے اب میں نہیں پتا ہے کون ہے مطلب فیس ان کے کور ہیں کلیر نہیں ہے کچھ بھی گاڑی میں ہمارے پاس گان ہوتی ویڈیوز وغیرہ بناتے کرتے تھے اس طرح تو پھر اس کے بعد میں تقریباً ہے اس کے کچھ دن بعد میں کشمیر چلا گیا تھا مزفرہ باد یہ ابھی ابھی ریسنٹ لی تو جب مزفرہ باد سے آئے ہوں تو مجھے واپسی پہ پھر یہاں پہ آئی ہوں کسی کی کم عمری اور ظاہری شکل و صورت پر نہ جائیے جن کی تربیت میں غفلت برتی گئی ہو ان کا بگاڑ انہیں عبرت کا نشان بنا دیتا ہے اور یہ تلخ حقیقت ہر والدین کے لیے لمحہ فکر ہے منشیات کا استعمال اور گھروں کے مسائل کی وجہ سے بیراہروی کا شکار یہ بچے جرائم کی دنیا میں ایسے گم ہو جاتے ہیں کہ انہیں پھر واپسی کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا ایسے میں جہاں معاشرہ ذمہ دار ہوتا ہے وہیں والدین کی بنیادی ذمہ داری کو پسے پشت نہیں ڈالا جا سکتا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے والدین کی جو بچوں کو پیدا کرتے ہیں ان کی تربیت کریں ان کے پر نظر رکھیں انہیں اچھائی برائی سمجھائیں دیکھیں ہمارے پاس تو ایک ذابتہ آیات موجود اسلام والا لیکن جب والدین نہیں کر سکتے جنہ داروں میں بچے پڑتے ہیں وہاں بھی شاید یہ چیزیں ایک نور ہو جاتی ہیں سائیٹی میں جو کچھ دیکھتے ہیں وہ بھی شاید ان کو اسرف لے جاتی ہے پھر ڈرکس پھر جو ڈرکس کا استعمال ہے پھر ان کو بہت دور لے جاتا ہے اور جرم جرم کی دنیا تو ایک دل دل کی طرح ہے اس میں ایک دفعہ آپ چلے گئے پھر واپسی بہت مشکل سے ہوتی ہے کم عمری کے شوق پر والدین کی نظر ہو تو آلات کی نگرانی یقینی ہے اگر زندگی کی باگ دوڑ میں والدین اپنے بچوں کی تربیت کو نظرانداز کر دیں تو گمراہی ان کا مقدر بن جاتی ہے جرم کی اس کہانی نے ایک سبق ضرور دیا ہے ان والدین کے لیے جو اپنے بچوں کی اچھی پرورش کے چکر میں اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ انہیں احساس ہی نہیں ہو پاتا کہ جن کے لیے یہ رات اور دن ایک کیا جا رہے ہیں وہ اس کے بدلے میں انہیں کیا دے رہے ہیں کسی نے اپنی اندھی خواہش کے لیے کسی بے قصور کی جان لے لی تو کسی نے لالچ اور پکڑے جانے کے ڈر سے ایک بے قصور کی زندگی ختم کر دی لیکن کیا ایسا کرنے والا بچ پائے گا ہرگز نہیں کیونکہ جو جلم کرے گا وہ پکڑا ضرور جائے گا جلد یا بدید وہ قانون کے شکنجے میں بھی ہوگا اور انجام کو بھی ضرور پہنچے گا اگر آپ کے اردگرد بھی ایسے واقعات ہیں تو ہم سے شیئر ضرور کیجئے تاکہ آپ انہیں سامنے لاکر معاشرے سے جرائم کے خاتمے کے لیے اہم کردار ادا کر سکیں پروگرام میں اپنی رائے دینے کے لیے آپ ہمیں فیس بک اور یوٹیوب پر بھی فالو کر سکتے ہیں اگلے پروگرام تک ہمیں دیجئے اجازت اللہ نکمان موسیقی